آپ اسلام آباد آنے پہ مصر ہوں کب آئیں گے اکتیس اگست تک آخری دن ہے اس کی استعفی دینے کا چاہی اکتیس تاریخ تک عمران خان مصطفی ہو جائے ورنہ پھر اس کے بعد اپنے انجام کا انتظار کرے اگر اکتیس کو اگست تک مصطفی نہ ہوا تو پھر اکتوبر میں آنے کا ہمارا فیصلہ اٹل ہے اور اگر مصطفی ہوا تو پھر نہیں ہے تو اکتوبر میں اٹل ہے اکتوبر سے آگے نہیں لے جائیں گے اور اگر انڈیا کے ساتھ جنگ چڑ گئی پھر بھی آپ یہ کام کریں گے انڈیا کے ساتھ پھر ہم جنگ لڑیں گے وہ کیا لڑے گا جی اس کو کیا جنگ آتی ہے نہیں تو آپ درنہ دیں گے یا انڈیا کے ساتھ جنگ لڑیں گے درنہ میں یہی قوم کو اٹھائیں گے دیکھیں محران صاحب پشاور میں یہ اختیمالات کی باتیں نہ کرو اگر 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 کچھ نہیں کرو میں آپ کوئی ایک بطور کہہ دوں جنگ نہیں ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی کیوں؟ بس میں آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں تو آپ نے موڈی سے کوئی گارنٹی لیے میں نے آپ سے گارنٹی لی تھی کہ یہودیوں کا ایجنڈ ہے ثابت ہوا یا نہیں ہوا کیا ثابت ہوا؟ آپ بھی کہہ رہے ہیں یہاں جگہ یہودیوں کا ایجنڈ ہے ہر آدمی کہتا ہے بازار میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں یہودیوں کا ایجنڈ ہے تو خیر آپ کا الزام ہے الزام تو نہیں ہے لیکن ثابت بھی ہو گیا ہے نا ایک سال کے اندر لیکن جنٹ نے کہنا شروع کر دیا تو دو ملکوں پہ منحصر ہے نا آپ کا کوئی موڈی میں آپ سے کہہ رہا ہوں موڈی کو پوری دنیا کہتے ہیں ہزارت ہم نے بیچا ہے کشمیر کو بیچنے والا اور خریدنے والا میں لڑائی نہیں ہوتی پھر نہیں پوری دنیا کہتے ہیں کہ موڈی انپریڈیکٹیبل ہے وہ جنونی ہے ٹھیک ہے جنونی ہے یہ بھی تو ایسا ہی ہے سوداگر ہے اس نے بیچا ہے کشمیر کو یہ کشمیر فروش ہے پاکستان یہ ہری سنگھ ہے